اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام میرے مطابق میں ہوں آئیشہ خالد اور بے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد آج آپ کیسے ہو ٹھیک چاکو میں بلکل ٹھیک ہوں کیا بہت تبدست آج آپ نے انڈیسنگ کی ہوئی ہے یہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ اس دن کی مناسبت سے یہ پروگرام کے لیے کون سن دن وہ ویلنٹائن ڈے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں بلکو تو مروانہ آپ کو بیور ملے دی میں ریلکٹنٹ ہوں اب میری عمر دیکھو کہ میری عمر ہے کہ میں اس ویلنٹائن ڈے کے چکر میں خرج ہوں یہ یقیناً اس عمر میں بھی ویلنٹائن ڈے مناسب نہیں ہے یہ غیر اسلامی ہے ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو پھر اس پر توانے کیا دلیل ہوگی یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل دینا پھر ہو آپ کہیں گے میں بے وکوفی کی طرف ہی جا رہی ہوں اس پر پھول کون سا گلاب ہی دینا ہے بلکل اسے ویڈ روز کیا کیا ہے لیشنشپ پر میں دیکھا کل میں گیا شوپنگ مالز پر تو غبارے بنے ہوئے ہیں اس پر دل بنے ہوئے رنگ اچھا نہیں لگتا آپ کوئی سرخ رنگ استعمال ہو رہا ہے یہ انقلاب کا ہوتا ہے گلاب سرخ رنگ کا محبت کا بھی ہوتا ہے محبت سرخ رنگ کی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے سرخ گلاب جو ہے محبت کی علامت ہے تو یہ میں اپنی بیوی کو بھی جا سکتا ہوں اس عمر میں بھی بلکل دیکھ سکتے اور دینا چاہیے آج آپ لے کے جائے گا بلکل آپ کا ایک پھول کیاریٹ ہوگا اس پر مارکیٹ میں پھول ہوگا کافی زیادہ ہوگا یقین ہے بلکل غریب بندہ تو نہیں منا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ تو لے جائیں گے کیا مطلب غریب بندہ نہیں منا سکتا میں لے جاؤں گا کس قسم کا تاثر آپ میرے بارے میں دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں موضوع کی طرف آج طالبان نے ذمہ دائی قبول کر لی کس بات کی نہیں کی انہیں آج تک ماہ سوائے دو چر واقعات کی انہیں کہا سب ہم کرتے ہیں اور آیشہ یہ بات افسوسناک ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کی جو سٹرائک کرنی کی جو صلاحیت ہے اس کو منوائے جا رہے ہیں آپ سے طالبان تھے پاتہ میں تھے کس قابل ہو گئے طاقت اتنی استعمال کی کہ ریاست کے ساتھ ڈائلاؤگ کے ہوئے انہیں ریاست کو دیکھتے بٹھا دیا خود دیکھتے بیٹھ گئے اور انہیں اپنے حصیت منوائی اور کیسے منوائی کہ جہاں ان کی جی چاہتا ہے وہ بم بلاس کروا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہا کہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو آپ نے بارا اور اس سے ایک تاثر افتخار صاحب یہ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جو ہے مطلب ان کے ہاتھوں میں تو نہیں چلی گئے کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ ان کے مطابق ہونا شروع ہو گئے جب آپ نے ان کو اپنے برابر بٹھا ہی لیا ان سے ڈیالاک شروع ہی کر لیا تو گورنمنٹ تو اسی وقت کمپرومائز کر گئے چلے آگے چلتے ہیں اب ہم میں کیا چاہیے کہ لوگ نہ مرے نا قتل نہ ہوں لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں مسئلہ تو تیع ہو گیا وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے تھے انہوں نے آپ کو ایک طاقت کے طور پر منوانا لیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا جہاں پہ وہ خلافت قائم کر سکیں اور کھل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورتی ان میں مجھے نظر آ رہی ہے میں ان کو پسند نہیں کرتا ان کے قتل کو ان کے زبا کرنے کو بم مارنے کو دھماکہ کرنے کو لیکن میں کہتا ہوں کمکم ان کو پتہ دھو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری ریاست کے جو آرگنز ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہنا ہے یہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کو ان علم نہیں انہیں کیا کہنا ہے ان کا کیا مقدمہ ہے ان کے پاس کوئی مقدمہ مجھے نظر نہیں آتا ماں سوائے کہ وہ اپالوجیٹک ہوں ہیں حالانکہ یہ ریاست کا کام تھا آپ کو پرٹیک کرنا مجھے پرٹیک کرنا اگر آپ کو اور مجھے پرٹیک نہیں کر سکتے تو پھر ریاست چلانے کا کوئی تصور نہیں ہے پھر لوگ ٹیکس کیوں دیں لوگ ان کو ان کی بات کیوں مانیں تو پھر ٹھیک ہے طالبان آئیں طالبان آپ کو اور مجھے کیا کہیں گے آپ کو دوبٹرہ پہننا پڑے گا مجھے داری رکھنے پڑے گی تو آپ کو دوبٹرہ پہننے سے یا مجھے داری رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سکون ملتا ہے اور یہ فورس سے نہ ہو اگر ہو تو ہم کو نہیں وہ فورس سے ہو تو اس کا تو سخ علاہ ہوں میں کہہ تو فورس سے تو دین میں جبر کا تصور ہی نہیں ہے غلط ہے اور اگر جبر سے آتا ہے نا دین تو ہندوستان میں کوئی ہندو نہ رہتا ہم نے اتنے سو سال حکومت کی ہے اگر ہم چاہتے تو جبر کا تصور ہندوستان بریک سوابتی پر جیف تخاص اب اس حل کے کو کیا کہیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو آئین پر متفق نہیں ہیں کہ یہ این شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی محمود صاحب کو مانتے ہیں عالم قلام غوث ہزاروی کو عالم مانتے ہیں شامد ننانی کو عالم مانتے ہیں فیصل غفور کو اس قابل سمجھتے تھے کہ ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں پتہ یہ نہ کریں ایسا جان مجھ کے کر رہے ہیں ان کو سب اچھا علم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جید تھے جن کو ایک ایتھورٹی حاصل ہے ان معاملات کے اوپر وہ اس آئین کے بنانے والوں میں شامل ہیں اور اگر آپ اس کو غلط کہیں اس کو غلط دوبارہ نہیں بنے گا میں ایک بات بتا دوں یہ ایک ایسا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے یہ دوبارہ نہیں بنے گا غالباً سادش یہ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ اس کا آئین بھی ڈسپیوٹڈ کر دو اور اس کے تمام معاملات کو ڈسپیوٹڈ کر دو تمام صوبوں کو ڈسپیوٹڈ کر دو صوبوں کے اختیارات کو ڈسپیوٹڈ کر دو فرقوں کے اختیارات کو ڈسپیوٹڈ کر دو اتنا کنفیوزن پھڑا اس ملک میں انارکی آ جائے انارکی کے اندر یہ ملک بہت کمزور ہو جائے گا اور پھر لوگ سوال پوچھیں گے کہ جناب یہ اس ملک میں انارکی ہوگی ہے تو ان کے بم کو محفوظ رکھنا ہے ان کے بم کو کس نے تحفظ دینا ہے جب آپ ایسی باتیں کریں کہ فوج جو ہے اس کی صلاحیت چالیس فیصد ہے اپنے مخالفین سے لڑنے کی تو لوگ پھر سوال نہیں کریں گے تو بھائی وہ بم کا فائزت کون کہے گا لوگ مامے بن کے آ جائیں گے Oh 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 ٹھہ رئیے ٹھہ رئیے اس بم کے محفوظ ہم مناتے ہیں کیونکہ آپ تو بالکل نلائک لوگ ہیں آپ پی تو صلاحیت ہی نہیں ہیں تو جناب یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا تھوڑی سی اقل استعمال کریں اور تھوڑی سی قوت استعمال کریں صحیح ایک تھوڑا سا کیلی جی کے برا وقت سمجھ لیں آج کل ہمارے ہی صحافت پر بھی اچھا ہے و میں سارا ڈ debat بھی دی ہیں ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے کیا کہنا سائیں گے ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے ٹیلی فون کرو تو اس کو سنتے ہیں اب میرے جیسے آدمی کو کچھ نہ کچھ تو تلق آپ کے ہوتے ہی ہیں نا دوسری جو جنس ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑا متعاد مجھے اپنی جو پرانی بوڑی قواتین ہیں جن سے میرا واسطہ ہے تلق ہے جو میری ہم عمر ہیں میں جب ان سے بھی بات کر رہا ہوں تو بڑا متعاد رہتا ہوں کہ کسی لفظ کا کوئی ایسا مطلب نہ نکال لیا جائے جو کل میرے خلاف پیش ہو کہ یا تم تو ایک عیاش و بدماش آدمی ہو اور عیاش و بدماش آدمی ہو اس قسم کی گفتگو کرتے ہو تو میں تو ان کو بھی وان کرتا ہوں اپنے جو میری کلیگز نے پرانے کے بھی مطاعت ہوگے گفتگو کرنا یہ گفتگو تمہارے خلاف پیش بھی کے جاستی ہے افسوسناک ہیں جن لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے چاہیے جن کو صلاح دینے چاہیے جن کو پکڑنا چاہیے جن کی نشانتی لازمی ہے ضروری ہے اس پر توجہ نہیں ہے توجہ تمہارے پہ میرے پہ سیاست ڈانوں پر یہ کیا بات کر رہے ہیں اور بھائی ہم جو باتیں کر رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں ان لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے سنو اور ڈھونڈو کہاں سے کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں اور آگے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو ہم سزا دے سکے اور ریاست کو بچا سکے یا میرے تمہارے ٹیپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سنا ہے کہ ٹیپ کر کے سنا رہے ہیں اور جب صحافی حضرات جو کہ ایک طرح سے پیٹی بھائی ہیں خاص کر آپ کے پیش سوا بستے ہیں وہی ایسے کام کرے تو آپ کو تو زیادہ دکھ ہوتا ہو نہیں نہیں ملکہ میں تو بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی صحافی کسی کے ٹیلی فون ٹیپ کرے گا اور اگر ایسے بریک سواب سے بھی افتخار سب ذکر کریں گے خیبر پختون خاکہ جہاں پر تحریک انصاف نے گرین کے پی کے موہم کا اعلان کیا ہے دوسرے صوبوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی اچھی موہم ہے کہ گرین ری جو ہے اس کو اس کے حوالے سے موہم شروع کی جائے پیر بھی کرنی چاہیے باتیوں کو بھی میں تو بہت خامی ہوں مجھے تو محبت ہے محبت ہے پلانٹ ایٹ وی آج میں آپ کو سلوگن دے رہا ہوں اس مہینے میں فروی کے مہینے میں درخت لگاؤ موسمیں بہار آنے والی ہے اور درخت لگاؤگے تو وہ اگلے مہینے پھوپ جائیں گے درخت لگے ہمیں ضرورت ہے ہماری کلائمیٹ میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم درخت بہت بہت سر کارٹنے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں مافیا نے ٹمبر مافیا نے درختوں کو تباہ کر دیا عرب پتی وہ لوگ بن گئے عرب پتی وہ لوگ بن گئے درختوں کو کارٹ کارٹ کے دس درختوں کے کارنے کی اجازت دی تو دس ہزار درخت کارٹے گئے اور اس پورا ایک مافیا ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اپنا جنگل کے لکڑی لیکن وہ چیک پوسٹوں کو پیسے دے کے وہ چلا جاتا ہے پھر افسروں کے گھروں میں چلا جاتے ہیں آپ کو شخصوں کے گھر دیکھیں گے کہ پورے کے پورے گھر میں اندر وڈ پینلنگ ہوئی ہے اور بہترین وڈ لگی ہوئی ہے پینلنگ کے طور پر تو ادھو نے تباہ کیا ہے ٹمبر مافیا نے میں خوش گوار تبزیلی دیکھتا ہوں کہ عمران نے اس میں انٹریسٹ لیا عمران کا پڑا اپنے انٹریسٹ ہے عمران خود جاتا ہے نورڈن ایڈیا کے اندر پہاڑوں پہ جاتا ہے چوٹنیوں پہ جاتا ہے اس کا شوق ہے اگر اس نے یہ فیصد تک اگر وہ جنگلات کو بڑھا جاتی ہیں بہت بڑی اچھیومنٹ ہوگی دوسری اس نے بات کہا کہ تیس ہزار اکر سلانہ اضافہ کرنے وہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پروگریسٹیف کام ہو رہے ہیں انصاف مہم بھی دیکھیتے ہیں انصاف مہم کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ درق میرا سبجیکٹ ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں انصاف مہم کے بارے میں ایسا کہ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو مجیسٹیٹ کی دالت سے ملے اور انصاف وہ ہوتا ہے کہ تمہاری چیز کا کچھ چوری ہو جائے نقصان ہو جائے تو تمہیں چھ سات مہینے میں انصاف مل جائے یہ نہیں کہ تم بھاگ جاؤ اور تم کو چھوڑو میں پیروین ہی نہیں کرتی ایک تھپڑ پڑھنا تھا پڑھ گیا میں تھپڑ کی خاطر سارا زندرالتوں میں سارے مہینے اور سارے سالوں تھپڑ نہیں کھا سکتی میرے نظریک انصاف کر پتہ یہ لوگ طالبان کیا بھیجتے ہیں کہ ہم سستہ انصاف دیتے ہیں اور لوگوں نے ان کے سنارے کو خریدا سوات میں جو ان کی پاپولیریٹی ہوئی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے یہ بہت جلد انصاف کرتے ہیں تو اگر انصاف کی بات ہے انصاف تو وہ جلد ہو ہم اس کی بات کر رہے ہیں پاک سے تھوٹی بنائی جا رہی ہے تفریح پاک بنائی جا رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ہم پنجاب میں بھی کر رہے ہیں ہم پنجاب میں بھی جتنے بھی ہمارے وائل لیف پاک ہیں ہم ان کو امپروف کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں ان کی منجمنٹ میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں پرانٹیشن کی پوری ڈرائی شروع کر رہے ہیں لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں درخت لگائیں درخت توڑے نہیں درخت لگائیں لیکن لوگوں کا اتنا مجھے نہیں نظر آتا کہ ریسپونس اچھا ہوتا ہے حالانکہ اگر ہم پنجاب میں چاہیں تو ہر دو دفعہ سال میں لگتے ہیں درخت یہ کبھی آئے گا ایک اس میں برسات میں آئے گا تو کم از کم پانچ دس کروڑ درخت لگ سکتے ہیں ہر سال صرف پنجاب میں بڑا پوزیٹیو ہے یہ گرین گروتھ کا جو کونسیپ ہم کوشش کریں گے پنجاب کی عوام بھی فالو کریں جو آپ کہہ رہے ہیں بلاول بٹو صاحب نے بھی ایک بات کی ہے پنجاب لاہور کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ناراض کارکنوں کو منائیں پھر میں لاہور تشریف لاؤں گا ٹھیک کہتا ہے کہ مناؤں کس کو منائیں گے وہ بڑے کارکن تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میری عمر کے ہیں وہ تو گئے اب اور ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ کوئی کنونس نظر نہیں آتے بلاول جانتے بھی نہیں ہوں گے نہیں وہ زیادہ کنونس نظر نہیں نظرہ تھے پیپلز پارٹی کی جو افسوس نہ کارکنگی ہے اس شہر میں لاہور کے اندر جو ووٹ اس نے زفاہ لیے ہیں پہلے بلاول صاحب اس کی تو تحقیق کروائیں اس کا تو انیلیسز کریں اس کے اوپر تو کچھ پیسے لگا کے کام کر کے دیکھیں کہ ان حلقوں میں کتنے ووٹ ملتے تھے اب کتنے ووٹ ملے ہیں اور اس میں جو ڈراب ہوا ہے ان کی جو ریزنز کیا ہیں جب تک بلاول ان ریزن کو عملی طور پر نہیں سمجھے گا آپ کو منانے یا مجھے منانے سے فرق نہیں پڑتا اور یاد رکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چند افراد کا نام نہیں تھی اور اسی لئے تباہ ہوئی کہ آپ نے اس کو چند افراد کا نام منا دیا کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی افراد پر چلی جائے گی وہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ پولیٹیکل پارٹی محلے میں رہے گی گلی میں رہے گی لوگوں سے رابطہ رہے گا گاؤں میں دیہات میں وہ زندہ رہے گی بلاول کو اس میں سوچنا چاہیے کہ پہلے تو پنجاب میں شکست کی